اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کہ آپ کبھی بھی مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کسی بات کو یا کوئی حدیث مبارکہ کو کوئی حدیث شریف کو یا آپ کے سامنے پیش کریں تو آپ اس کو مت ٹالو یہ مت کہو کہ آپ یہ غلط بول رہے ہو یہ کون سی کتاب میں ہے ترمیجی شریف میں ہے بخاری شریف میں ہو سکتا ہے وہ حدیث مقدب وہ حدیث مبارکہ آپ تک نہیں پہنچا تو حضرات آپ پہلے شیئر کریں انشاءاللہ میں کچھ حدیث مقدس کی باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ کچھ حدیث بیان کروں گا خران شریف کے آیتیں مقدس بیان کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے تو آپ حضرات پہلے شیئر کریں ہمارے دوست جتنے لوگ ہیں جو ابھی کرونا وائرس کے عذاب میں مبتلا ہے اور جن کے اوپر کرونا وائرس آنے والی ہے اس سے بچنے کے لئے میں نے جو دعا بتانی آپ کو اس پر عمل کرنا انشاءاللہ اور ویسے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں گجارش ہے آپ شیئر کریں انشاءاللہ تاکہ اور فرینڈ جرے اور اپنی میں میں بات کو شروع کروں تو آج کے خطاب یہ تھی الحمدللہ آج کے خطاب یہ ہے کہ کرونا وائرس پہ کچھ خطاب کرنا اپنے کو اور اجمیر شریف اور بریلی شریف منظر دار العلم منظر اسلامیہ دار العلم غریب نماز دار العلم دار العلم فیضان ملت دار العلم اہل سنت و جماعت سے یہ اعلان ہے وہ آپ سمات کریں گے انشاءاللہ جو میں نے آج لائب میں بتانا ہے آپ نے تو آپ حضرات جتنے لوگ جوڑے ہیں آپ لوگ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شیئر کے بنیاد پہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کریں آپ کیوں کیونکہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اگر آپ یا پھر کوئی انسان کوئی آپ کے ساتھ غلط کر دیتا ہے تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایمان والا ہے سچا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اس کی باتوں کو اس سے بعد کی نرازگی زیادہ دن تک نہیں رکھتا ہے اور فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے معافی مانگے اگر تم سے کوئی معافی مانگنے آئے کہ مجھے معاف کر دو مجھے معافی کر دو تو آپ اسے مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے معافی مانگے تو آپ اسے اس امید پہ معاف کر دو کہ خدا اللہ مجھے بھی خیامت کے خیامت کے روج اسی طریقے سے معاف کرے گا تو میرے بھائی آپ کسی سے گلہ شکوا نہیں رکھیں یہ وقت بہت آپ لوگ سے گجارش ہے کہ آپ اسے شیئر کریں انشاءاللہ جتنے لوگ جوڑے ہیں آپ لوگ شیئر کریں گجارش ہے خوب شیئر کریں تاکہ یہ ہر ایک عوام تک میری ویڈیو میری خطاب وہاں تک پہنچے انشاءاللہ میرا نام حافظ قاری علی رضا نجمی چشتی بحار مزفد انشاءاللہ خان کا چشتیاں سے میں تعلقات رکھتا ہوں اور دادا حضور ہمارے دادا حضور کا نام حضور خواجہ پیر محمد شاہ چشتی رحمت الرزوان وہ آرام فرما ہے انشاءاللہ گرس مقدس بھی لگتی ہے ہر سال پندرہ سولہ جنوری کو دھوم دان سے لوگ گرس مقدس بناتے ہیں اور اس بار 24 اکٹوبر کو انشاءاللہ پروگرام رکھیں انشاءاللہ آپ حضرت آئیں اور میری ضرورت یہ تھا میں نے جو مشورے کے لئے لائب آیا تو بریلی شریف منظر اسلامیہ دارالعلم منظر اسلامیہ اور اجمیر شریف حضور خواجہ موین الدین اجمیری سنجری رحمت الرزوان حضور خواجہ غریب نماج حضور خواجہ نجام الدین اولیاء کے دربار سے حضور خواجہ سنجری سکندر شاہ بابا رحمت الرزوان کے دربار سے ان کے مدرسے سے ان کے دارالعلم کے جو علماء شہرہ مفتی ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے یہ اجمیر شریف سے ایک اعلان ابھی ابھی آئی ہے میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اجمیر شریف سے جو اعلان ہے انہوں نے اعلان میں بتایا ہے کہ آپ حضرت ٹوئنٹی فائب ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹھ مارچ کو آپ نے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے اور اس تاریخ میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کرونا وائرس سے کرونا وائرس جیسی عذاب سے آپ نے کیسے بچنا ہے ہم نے بہت گلتیاں کیا ہے ابھی جو کمی ہو جاتی ہے میرے میں جو ٹینشن ہوتی ہے ہم یہ سی رہے کہتے ہیں اللہ پاک مجھے بچائے گئے آپ لوگ شیئر کریں میں آپ شروع کرتا ہوں جو اعلان اجمیر شریف سے آئی ہے اس میں اعلان ہے نمبر ون فضل کے نماز کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کریں کم سے کم پانچ آیت کی قرآن شریف کی تلاوت کریں اگر زیادہ آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ پورا سورہ بخرا روچ پڑھیں ماشاءاللہ قرآن شریف پڑھنے سے پہلے تین مرتبہ درود شریف پڑھیں اور آخر میں بھی درود شریف تین مرتبہ پڑھیں نمبر دو نمبر ٹو قرآن شریف نمبر ٹو اپنے چھتوں پر اپنے چھتوں پر بلند آواز سے یا اپنے دروازے کے سامنے بلند آواز سے آذان دلوائے یا آذان دے شروع کرنے سے پہلے آذان تین مرتبہ درود شریف پڑھیں اور آخر میں تین مرتبہ درود شریف اور آخر میں تین مرتبہ تو باستغفار پڑھیں اور اللہ پاک سے اپنی حفاظت کے لئے دعا کریں انشاءاللہ یہ نمبر ٹو تھا اور نمبر ٹری اور اس میں بھی شروع میں آخر میں درود پڑھنا ہے نمبر ٹری نمبر ٹری ہے اور جتنا ہو سکے اور جتنا ہو سکے آپ صدقہ دے غریب یتیم لاچار بھوکے کو کھانا کھلائے جو غریب ہے جو یتیم ہے جس کے پاس کھانا نہیں ہو پا رہا ہے اس جو بندی ہے ناقابندی پورا ہندوستان آف ہے جو 21 ڈے کے لئے جو بند کیا موضی سرکار نے تو اس میں جو پورا ہندوستان میں آپ نے باہر نہیں جانا ہے 144 دھارہ کہیں پہ لگا ہوا ہے کہیں پہ کرف مطلب کافی سارے جگہ بندی بندی چل رہا ابھی ہم لوگ بھی گھر پہ ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی گھر پہ رہے انشاءاللہ اس کرونا وائلس سلڑے اس سرکار کے ساتھ تو کہنا یہ تھا نمبر تھری اور جتنے ہو سکے آپ صدقہ دے غریب یتیم لزار کی مدد کرے اور اپنے پیغمبر پیر اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے فاتحہ دلوائے انشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ کی کامیابی ضرور ملے گا آپ کرونا وائرس سے ضرور لڑیں گے اور کامیاب ہوں گے کافی حد تک کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تو آپ حضرات کیا کریں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے آزان دینا ہے رات کے دس وجہ آزان کا ٹائم ہے رات کو دس وجہ اپنے چھتوں پر بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر کا صدا بلند کرنا ہے آزان دینا ہے اس کے بعد میں درود پاک پڑنا ہے پھر صبح صفحہ پڑنا ہے انشاءاللہ اور دعا کرنا ہے اپنے حفاظت کے لئے یہ اعلان ہوا ہے آج میں دکھا بھی دیتا ہوں میں انشاءاللہ آپ کو دیکھیں آپ اگر دکھتا ہوں تو دیکھ رہا ہے آپ کو یہ اعلان ہوا ہے کہ آپ حضرات یہ کریں دیکھیں آپ تو آپ حضرات اس کو شیئر کریں انشاءاللہ یہ اعلان ہوا ہے بتانا ہے لوگوں تک بھیجنا ہے تو آپ حضرات جتنا شیئر کریں گے انشاءاللہ جتنا آپ نے شیئر کرنا جو بھائی آپ کا پڑے گا میں سے انشاءاللہ آپ کے لئے دعا کرے گا اور وہ نہیں بھی کرتا ہے تو اللہ پاک دیکھنے والا اللہ پاک دیکھ رہا ہے آپ نے نیک کام کرنا انشاءاللہ شیئر کریں شیئر کریں زیادہ زیادہ لوگوں تک کی میسے پہنچائیں تو میرے بھائی اللہ پاک ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کرونا وائرس جیسی عذاب کو ختم عطا فرمائے ہمارے شہید کربلا حسن حسین مولا علی شیر علی خدا کے صدقے پیرے پیرہ میرے میرہ سیدنا غوث پاک کے صدقے حضور خواجہ مہین الدین اجمیری سنجیری رحمت الرزوان کے صدقے حضور خواجہ مجید الحشن شاہ چستی رحمت الرزوان کے صدقے حضور خواجہ حشن شاہ چستی رحمت الرزوان کے صدقے حضور خواجہ سید رحیم پیا کے صدقے حضور خواجہ سکندر شاہ بابا چشتی کے صدقے حضور صابر پیا کلیری شریف کے صدقے حضور حاجی علی ممبی شریف میں جتنے ولی اکرام تشریف لائے ان کے صدقے اور آلہ حضرت امام احمد رجا خان بریلی شریف میں جتنے ولی اکرام تشریف لائے حضور ازہری میاں سب ولیوں کے صدقے کالپی شریف میں چھوٹے بڑے پیر مامو بھانجے جتنے لوگ ہیں جتنے ولی اکرام دنیا میں تشریف لائے سب کے صدقے حضور خواجہ پیر محمد شاہ چشتی رحمت الرزوان کے صدقے حضور خواجہ پیر محمد شاہ چشتی رحمت الرزوان کے صدقے دادا تیغ علی شاہ رحمت اللہ علی کے صدقے حسینی شریف سرکاہی شریف نورہ شریف کٹھیا شریف پگہیا شریف جتنے لوگ ولی جتنے گاؤں میں جتنے ولی اکرام پہ جتنے ولی جتنے ولی ولی اللہ آرام فرمائے ان سب سے میرے غجارش ہے ان کے صدقے اللہ پاک ہم سب کے حفاظت عطا فرمائے اللہ پاک ہمارے اوپر جو عذاب نازل ہو رہی ہے اللہ پاک اس عذاب سے ہم لوگ کو بچائیں انشاءاللہ اس کرونا وائرس سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ چشتیا قادریا آلیا چشتیا قادریا نقص بندیا مجیدیا رحیمیا حسنیا نقص بندیا وارسیا قادریا تیگیا حفیظیا نوریا حیدریا جتنے سلسلہ دنیا میں سننی سلسلہ کے حقہ سلسلہ تشریف لائے اللہ پاک ان سلسلہ کے صدقے ہم سب کے حفاظت عطا فرمائے اس کرونا جیسے وائرس سے لڑنے کی طاقت عطا فرمائے ہمیں ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اہدن سرات المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو میرے بھائی آپ سے لاش ٹائم بھی گزارش ہے کہ آپ حضرت اس کو شیئر کریں مولا علی کا فرمان ہے کہ آپ کسی کا بھی مدد کریں گے انشاءاللہ کسی کا مدد کریں گے تو اللہ پاک اس کے صدقے آپ کے گھر میں آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا حافظ خاری علی رضا نجمی چشتی مظفر بل بیہار